یہ ہے جیسل میر جیلے کا کلدھرا گاؤں یہ گاؤں کسی جمانے میں لوگوں سے بھرا ہوا تھا لیکن آج کے دو سو سال پہلے سارے لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے جس کی پرمکھ وجہ جو تھی وہ تھی پانی کی کمی اور بھوکم تو یہ جو جگہ ہے کلدھرا آج کے سامنے میں یہ ایک ویزٹرز پلیس من گیا ہے اور یہ سارا گاؤں جو ہے کھالی پڑا ہوا ہے تو آئیے آپ کو ہم آج اس گاؤں کی سیر پر لے چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا گاؤں ویسے کہ ویسے پڑا ہوا ہے اور ابھی بہت گرمی پڑ رہی ہے یہاں سے سال میر میں اور یہ جو گاؤں ہے وہ سیم ڈیزرٹ جو ہے گریٹ انڈیا ڈیزرٹ کا جو ایک پارٹ ہے تھار ڈیزرٹ کا اس کے تھوڑے سے پہلے پڑتا ہے آپ دیکھیں گے کہ گری ہوئی کچھ دیواریں ہیں روم ہیں کمرے بنے ہوئے ہیں سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے اور ہم آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ پانی کسی بھی سبیتہ کے جو ہے اس کے لیے کتنا ایمپورٹنٹ ہے اور اس کو چلنے کے لیے اس کے کیسے کندری ابل ہے پانی بینہ پانی کی سبیتہیں جو ہے وہ مر جاتی ہیں تو یہ جو گاؤں تھا وہ کہتے ہیں کہ اٹھارویں شدی میں یہاں پہ برامہڑو کا گاؤں تھا برامہڑو مکھروپ سے یہاں پہ رہتے تھے اور پالیوال برامہڑو کا گاؤں تھا لیکن ایک ہی رات کچھ ہیسا ہوا کہ سارے گاؤں والوں نے مل کر گاؤں چھوڑنے کا نیرنے لے لیا اور یہ گاؤں ویسے ویسا ویرانہ آج بھی پڑا ہوا ہے اس کے بعد سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں افواہیں ہیں اور کدودانتیاں ہیں کہ یہاں پہ بھوت رہتے ہیں پیرا نورمل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کوئی بھی اگر گھر بنانے کا پریاس کرے یا کچھ بھی نیرمان کی کوشش کرے تو وہ اپنے آپ گر جاتا ہے حالانکہ ویگیانک طور پر اس بات کو سہی ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا ابھی بھی بنا ہوا ہے اور اس میں ابھی کمرے ہیں کمروں کے اندر آلماریاں ہیں اور یہاں پہ راجستان میں جو بیوستہ ہے وہ پانی کی بیوستہ وہ ٹانکے کی بیوستہ ہے یعنی کہ جو برسات ہوتی ہے اس پانی کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اکٹھا کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ہر ایک آنگن میں ایک ٹانکہ بنا ہوتا ہے لیکن جب سے یہاں پہ راجستان میں اندرہ گاندی نہر آئی ہے اور ٹیوبیل جیسے چیزیں آئی ہیں یہ ٹانکے کی بیوستہ ختم ہو گئی ہے آج یہاں پہ لوگ جو ہے وہ میٹروپولیٹن اور بڑے مہانگرو والے جیون جیونے لگے ہیں اور یہ جیون جو ہے جوینا کبھی بھی خطرناک ہو سکتا ہے یہ گاؤں اس کا ایک ادارن ہے آپ دیکھیں کیسے روم بنے ہوئے یہاں پہ سامان رکھنے کی جگہیں ہیں یہ دیکھیں دیا رکھا ٹائپ کا بنا ہوا ہے اور یہ آلماریاں وغیر ابھی بنی ہوئی ہیں تو یہ لگ بک دو سو تین سو سال پرانا جو گاؤں ہیں جسے کی لوگ چھوڑ کر چلے گئے ابھی بھی یہاں پہ کافی کم لوگ آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا یہاں پہ بیچ میں ایک مندر ہے وہاں پہ تھوڑی بہت بھیند ہوتی ہے ورنہ یہ جو ایڈیا ہے وہ بلکل کھالی پڑا رہتا ہے تو پانی کا جو مہتو ہے وہ سب بیتاؤں کے لیے بہت جروری ہے یہ مندر ہے جیسا میں نے بتایا ابھی کہ یہاں پہ تھوڑی بہت بھیند بنی رہتی ہے تو جیسل میر سہر جو ہے اس کا سبق سائد لینے کو تیار ابھی نہیں دیکھتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اب مجھے سہر میں جیسا دیکھا ہماری ٹیم کو کہ کئی سارے ہوتلوں میں سویمنگ پول وغیرہ بھی بنے ہوئے تھے اور پانی کئی جگہ اپیوے بھی ہو رہا تھا اس کے علاوہ جو ٹینکر مافیا ہے یہاں پہ بہت زیادہ آ گئے ہیں اور پریہٹن کے بڑھتے پروبھاؤ کی وجہ سے جو ہے پریہٹن میں بہت سارا لوٹ کا پیسہ ہے مطلب یہاں پہ جو لوگ ہیں لوکلز ہیں وہ بہر سے آنے والے پریہٹکوں سے بہت زیادہ پیسے لے لیتے ہیں اور جو اپنا پرمپریک سنسکرطی ہے اسے یہاں پہ بہت سارے لوگ بھولتے جا رہے ہیں حالانکہ یہ گاؤں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم اپنی سنسکرطیوں کو اپنی پرمپراؤں کو بھولتے ہیں تو اس کا کھا میں آجا ہمیں بہت ہی بری طریقے سے اٹھانا پڑ سکتا ہے اور پانی کی کمی کے قانون سہر بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے کہتے تو یہ بھی ہیں کہ سندھو گھاٹی سببیتہ ہڑپا سببیتہ میسوپوٹامیا سببیتہ یہ سببیتہ ہیں جو ہیں باڑھ اور بھکم اور ایسی ساری جو نیچرل کلیمیٹی ہوتی ہے پراکرتی کاپدائیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اپنے سمیہ کے ساتھ سماپت ہو گئیں اب ہم گاؤں کے آخری چھوڑ پر آپ کو لے کر چل رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بلکل کوئی بھی نہیں ہے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور یہ جو ہے ہم آپ کو آگے لے کر چل رہے ہیں چاروں طرف سے اسے گھیر دیا گیا ہے بھارت سرکار دوارا اور اب یہ گاؤں جو ہے ایتیہاسی جو ایتیہاسی دھروہر ہے اس کو اس کو مانتہ دے دی گئی ہے اس کے روپ میں تو یہ ہے جو ہے گاؤں کا آخری سیرا یہاں دیکھئے نومنس لینڈ ہے بلکل مطلب کوئی بھی نہیں ہے چاروں طرف آپ کو ریت ہی ریت دیکھے گی بہت بھینکر گرمی ہے اور امید کی جا سکتی ہے یہاں پہ دیکھ کے کہ کن پریشتیتیوں میں گاؤں والوں نے اس گاؤں کو چھوڑا ہوگا یہ دیکھئے ایسا لگتا ہے کہ مطلب بلکل جو ہے یہ ایک بار میں نیڑنے لیا گیا اور اسے جو ہے عمل ملا دیا گیا چاروں طرف ریت ہی ریت ہے سارا ریت بھر گیا ہے گھروں میں تو یہاں تک یہ جو راستے آج کے سمجھ کے لیے بنایا گیا ہے اس پہ بھی ریت آ گئی ہے سید یہاں پہ جو طوفان مگر آتے رہتے ہیں ریت کے دھول اٹھتی رہتی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوا آپ دیکھئے مولتا جو وہی پیلے پتھر ہوتے ہیں ان کا استعمال ہوا ہے اس کا برطن مگر آبی بنتا ہے پیلے پتھر کا اور بہت ہیلت کے لیے اچھا ہوتا ہے اس کا تو یہ تھی کلدھارا گاؤں کی جو آخری سیما تھی یہاں پہ بالکل نو مینس لینڈ ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے آپ کو اور یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے تو اور اس کی جو چنائی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف پتھروں سے ہوئی ہے اس کے بعد یہ برینچ وغیرہ بنا دیا گیا ہے آج کے لوگ پریہٹکوں کے آنے کے لیے اور یہ کلدھارا کے بیچ میں جو ایک آپ دیکھئے کہ یہ پانمپری گھر ہے اس کو مٹی سے لیپ پوت کر بنایا جاتا ہے اس میں دیکھئے موت لکھا ہوا ہے سائد وہی جو میں نے بھوت والی بات بتائی آپ کو اس کے افواہ کی وجہ سے اور یہ جو مٹی کی پتائی ہوتی ہے اس پہ اور مٹی کا استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ گھر بہت تھنڈے رہتے ہیں اس کے علاوہ جیسے جو اس میں بیمز ہیں جو بیم اوپر لگایا جاتا ہے جس میں کی بیلڈنگ میٹیریل میں آپ دیکھئے کہ اس میں لکڑی کا استعمال ہوا ہے اور بانس کا استعمال ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو بانس کی کریکٹریسٹکس ہے وہ بہت تھنڈا رکھتی ہے گھر کو مٹی کی اور یہ ایریل ویو ہے اوپر سے ہم چھت پہ آ گئے ہیں اور چھت سے ہم آپ کو پورا گاؤں دکھا رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ گاؤں جو ہے اجڑے ہوئے گاؤں کی ایک داستان ہے اور کیسے پرکیٹسی نے اور پاریاون کی جو سمسیا ہے اس نے اس گاؤں کو پوری طرح سے نشٹ کر دیا یہ گاؤں جو کی ایک سمیں جیونتتہ کا پرتیق ہوا کرتا تھا ایسے ریگستان کے اندر بھی جیون ہو سکتا ہے اس کا پرتیق ہوا کرتا تھا آج یہ ایک ہمارے لیے اتحاس کا سبق ہے اور کڑوا سبق ہے تو یہ اس کا ایریل بھیو ہے آپ دیکھئے کہ پورا گاؤں بسا ہوا تھا اور کتنے سسٹمیٹک دھنگ سے بسا ہوا تھا لیکن پانی کی کمی اور بھکمپ نے اس گاؤں کو رات و رات اجار دیا یہ اس گاؤں میں دیکھئے آپ کی یہ ایک اونٹ گاڑی بھی رکھی ہوئی اور یہ دیکھئے بیم کیسے بنا ہوا ہے جو میں نے بتایا لکڑی کا اور یہ اونٹ گاڑی اب استعمال میں نہیں ہے مٹی سے لپی ہوئی ہے چاروں طرف سے اور لپائی پتائی کے بعد جو ہے اب ہم اس گاؤں سے واپس آتے ہیں اور واپس آتے ہوئے بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے یہ بورڈ جو لگا ہوا ہے وہی کلدھرا کا جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا جس وجہ سے یہاں پہ ساید entry point رہا ہوگا تو یہ جو گاؤں ہے یہ گاؤں اسی سٹائل میں دکھائی دیتا ہے یہاں پھر سے ایک اوٹکاڑی لگی ہوئی ہے یہ آپ کو اسی سٹائل میں دکھائی دیتا ہے گاؤں کچھ کچھ جیسے کی کسی جمانے میں ہڑپا میں ہوا کرتے تھے گاؤں اور اس طرح کی structure دکھتی ہے اس کے علاوہ جو مٹی کا استعمال ہے پتھروں کا گھر بنایا گیا ہے جو جیسا میری پتھر ہوتے ہیں پیلے پتھر اور اس کے اوپر مٹی کی لپائی کی گئی ہے اور میں نے یہاں پہ اسثانیے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے جو ہے یہ گھر تھنڈے رہتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پہ جب گاؤں میں گئے تو گاؤں میں بھی ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملی اور گھر کے آنگن میں آپ کو آنگن دکھ رہا ہے آنگن کے اندر جو ہے پانی شٹور ہوتا تھا اب پانی یا تو اس سال کم گرا ہو جس ورس پانی کی سمجھ سے آئی کیونکہ باہر سے پانی لانے کی پرمپرا یہاں پہ پہلے نہیں تھی تو یہ تھی پوری کہانی کلدھرہ کی اور کلدھرہ کے سبق ہمیں یاد رکھنے چاہیے اور اس سبق کا استعمال ہمیں اپنے بھویسی کو سوگم منائے رکھنے کے لیے کرنا چاہیے